اسلام علیکم دوستو میرا نامر فلو کہہ در آپ دیکھیں اپا آپ کی اکس لرنکز ہوں تو جتنے بھی نیوورز ہیں وہ پرانے ویورز ہیں ان کو میں شامدید کہتے ہیں تو یہ زرہ ایک ایک سپریمنٹل ویڈیوز ہی ہیں لیکن میں کوشش کروں گا اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو کنسپٹر کلیر کروں انشاءاللہ پھر وائٹ بورٹ پہ تو بے کہہ دا اس کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکرس کیا جائے گا بھی تو بس ایک کہہ لے کے شورٹ فرمے کرنے کوشش کروں گا تو چلیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں تو سبسکرائب کر دینا چینل کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ نقصان نہیں ہونے والا آپ کا اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سٹورٹس کے ساتھ جن کو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا نقصان تو نہیں ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں تو ویڈیو نسلیشن مرا کورس ٹائٹل ہے تو اس میں ہم ویڈیو نسلیشن کو سٹڈی کریں گے یہ میری انسٹرکٹر تھی میں بکتا ہوا اس گھر تو انہی کی بنائیوی سلائیڈز ہیں انہی سے ہم نے پڑھ رہا تھا یہ تو سب سے پہلے ہم میں اس کو بیسکس پہ آتا ہوں تو ہم نے ویڈیوز کے بارے میں تھوڑا ہم نے پتانا چاہیے ویڈیوز یا انسلیشن کو ہم کیا کہتے ہیں دیکھیں ویڈیوز کسی بھی ویڈیوز سے پیدا ہوتی ہیں جو کہ ایک خلل ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈسٹرمنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ویڈیوز سے سورس ہوتا ہے اس کا ادھر سے وہ ٹریبل کرتی ہوئی وہ اپنے سورس سے دور جاتی ہیں اور ٹریبل کرتی ہیں یہ ہماری ویڈیوز کی بیسک چیز ہے ڈسٹرمنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرتا ہے ٹریبل کرتا ہے اب اس میں ہمارا سب سے پہلی چیز ہم دیکھ لیتے ہیں اس کورس میں ہم کیا پڑھنے لگے ہیں ہم نے ویڈیوز کی بیسک چیزوں کو ہم نے اس میں پڑھنا ہے بیسک انڈیسٹینڈنگ آف ویڈیوز in فیزیکل میڈیا پھر اس میں ہم نے دیکھنا ہے بیسک انڈیسٹینڈنگ آف ویڈیوز in فیزیکل میڈیا پھر ہم نے کچھ فینامینا جس میں انٹرفیرنس ہے ڈیفریکشن پولاریزیشن وغیرہ وہ ہم پڑھیں گے اور یہ ریکومنڈیڈ بوکس ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں چار کے کر لیں کوئی بھی جو آپ کو ویلے بلو کوشش کریں سوفٹ ویم بلکہ یہ سلائیڈز آپ کو اس لیے دے رہوں یہ اس میں ہی سارا کچھ آپ کو مل جائے گا تو لیکچر 1 میں ہمارے پاس آئے سیمپل ہارمونک موشن ہم نے دیکھنا ہے پھر اس کی کچھ ایگزیمپل دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی کچھ ایکوینس کوٹرائیو کریں گے جیسے دسپلیسمنٹ اس کی ولانسٹی اور ایکسیلیشن پھر اس کی جو انرجی ہے سیمپل ہارمونک موشن کی ہم خائند کریں گے تو سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس بات یہ سیمپل ہارمونک موشن تو سیمپل ہارمونک موشن میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک ٹائپ ہے سپیشل کیس ہے کس کا وائبریٹرین موشن کا ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں اس میں یہ ہے ایک میس سپرینگ سسٹم کی نظر آ رہی تھی باڈی وائبریٹ کر یہ بلوک ہے یہ کنسیدر کریں جیدہ کرسا ہے نا اس کا یہ مین پوزیشن ہے ادھر سے اس کو لاک ہے جب ہم نے چھوڑا تھا نا ادھر کے ادھر فرض کریں یہ اس کی مین پوزیشن ہے تو ادھر نا اس کو ہم نے نا لاک ہے سٹیچ کرنا ہے اور ادھر کر کے ادھر ایک سٹرین پوزیشن بھی لاک چھوڑ دینا اب اس طرح کیا ہوگا دیو ٹو ریسٹورنگ فورس کیونکہ سپرینگ سٹیچ کرنگ اس میں ایک فورس سٹوڑ ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے یہ دوبارہ اپنی مین پوزیشن کی طرف جانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے اور وہ مین پوزیشن کی طرف ہوگی اب وہ ہم نے پڑھا ہے نیوٹن کے سیکل لاؤں میں ایکسلیشن فورس کی دیکٹنگ سٹیچ کوشن ہے تو فورس جتنی زیادہ ہوگی نا یعنی ہم جتنا زیادہ سٹیچ کریں گے فورس سٹوڑنگ فورس اتنی زیادہ اس میں ہوگی اور جتنا زیادہ کام سٹیچ کریں گے اتنی اس میں کام ہو گی تو اسی طرح ایکسلیشن بھی زیادہ ہوگا اور اس کی دیکشن کی سپر.. کس طرف ہے ٹوورس مین پوزیشن تو یہ دیکھے اس کو جب ہم چھوڑتے ہیں تو یہ دوبارہ ہی اس طرح اسلیٹ کرتا ہے تو اس طرح کی موشن جس میں جو ایکسلیشن ہے وہ ٹورز دا مین پوزیشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں such a motion in which ایکسلیشن is a directive position to the displacement and is directed towards the مین پوزیشن is called سیمپل ہارمونک موشن ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کچھ کنڈیشنز ہے سیمپل ہارمونک موشن کے لئے کچھ کنڈیشنز کا ہونا لازمی ہے نمبر ایک میں نے بتایا ہے ریسٹورنگ فورس نمبر ٹو انرشیا نمبر تھری اس میں فرکشن لیس جو ہمارا سسٹر موگوس میں فرکشن نہیں ہونی چاہیے اب انرشیا کیا ہوتا ہے انرشیا یہ ہے کہ آپ فرض کریں یہ باڈی یعنی مین پوزیشن پر آت ہو جاتی ہے دیو تو ریسٹورنگ فورس لیکن یہ انرشیا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انرشیا پراپرٹی ایسی باڈی کی جو کہ کسی بھی باڈی میں چینج کے حلاف مزاں مت کرتے ہیں یعنی اگر باڈی آنا تو انرشیا کہتا ہے کہ اگر باڈی کو ریسٹ کی حالت میں دے تو ریسٹ کی حالت میں دے اگر وہ باڈی موو کر دے تو کہتا ہے موو ہی کرتی ہے دیس اس انرشیا تو یہ چیزیں ہیں اس میں نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں خوکس لاغ ہے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں خوکس لاغ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے فورس اپلائی تو سپرینگ اس دریکٹیو پوشنل تریکٹیو پوشنل ہم نے آگے بھی پڑھا ہے کس ریسٹ کی کرتی ہے اگر باڈی کو ہم سٹیچ کرتی نہیں یا سٹیچ ہے تو اس کو نیٹ فورس ہوگی یعنی کہ کوئی فورس لگائی نہیں تو پھر اس میں چین تو ہوگا نہیں ماس کے اوپا تو وہ ایکلریم کیا لے دیں ایکلریم یا من پوزیشن پہ اس کو لے کر آئے دارہ سپرینگ بھیل اگزرٹ ارسٹورنگ فورس تو سپرینگ کے اندر ایک فورس سٹو رونا شروع ہو جائے گی اس کو کیا کہیں گے ہم ریسٹورنگ فورس جو کہ الاسٹک ریسٹورنگ فورس کی شکر میں ہوگی which is the force that tends to restore to the equilibrium position یعنی وہ سپنگ کو ہم جب کھینچتے ہیں دوباتے ہیں تو وہ ایک فورس لگاتا ہے ہماری displacement کے opposite direction میں کہ وہ دوبارہ اپنی پہلی والی حالت میں آ جائے next اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس فوربلا ہے f is equal to minus k is اس میں ہمارے پاس یہ force elastic force ہے یہ ہمارے پاس k constant spring constant اس کو کہتے ہیں اور x ہمارے پاس displacement ہے یہ نیگٹیف سائن شو کر رہا ہے کہ یہ جو force ہمارے پاس ہے یہ displacement کی opposite direction ہے یا پھر towards mean position ہوگی ہمیشہ یعنی اگر body فرز کرنے ادھر ہے نا جہاں دھر یہ کر سر ہے تو یہ mean position ہے تو فرز کرنے کہ body ایک extreme position سے ایک طرف گئی ہے تو ریسٹورنگ فورس کی direction اس طرف ہوگی ٹھیک ہے یعنی towards left لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے displacement رائٹ کی طرف towards left کروایا تھا اور فورس ہماری ہوگی رائٹ اور جب ہم displacement towards right کروائیں گے تو وہ ہمارے پاس ریسٹورنگ فورس towards left ہو جائے گی یعنی میشہ دونوں opposite ہوں گے next آجاتا ہے اس میں کچھ چیزوں کا میں پتا نہ چاہیے جو کہ اس میں terms use ہوں گی number one restoring force amplitude time period frequency کے بارے بتاتے ہیں no matter what the direction of displacement the force is always x in the direction of the restoring force system to its equilibrium position یہ ہمارے پاس فرض کریں یہ ہمارے پاس یہ جلک کرسر ہے نا یہ ہماری کیا extreme position وہ mean position ہے یا اس کو equilibrium position کہتے ہیں تو جب ہم اس کو left پر move کروائیں گے تو ریسٹورنگ فورس right کی طرف ہوگی یعنی displacement کے opposite اسی طرح وہ جب اس کو right لے کر جائیں گے تو یہ ریسٹورنگ فورس left کی طرف ہوگی تو وہ ہی بتا رہے کہ جو مرضی کال لو اس نے جو ہمارے پاس ریسٹورنگ فورس ہوگی نا وہ ایک force ہے جس کی direction towards mean position ہی ہوتی ہے اس کو ہم کہہ دیں ریسٹورنگ فورس ٹھیک ہے یہ ریسٹورنگ فورس leaves the oscillation about a point of equilibrium یعنی یہی force ہوتی ہے جو کہ ایک body کو ایک پوائنٹ کے اردگرد کیا کرتی ہے vibrate کرواتی ہے next آجاتا ہے ہمارے پاس the magnitude of the maximum displacement from equilibrium position اس کو ہم xm سے یعنی maximum displacement ہوگا نا اس کو ہم xm سے زائد کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں amplitude کہتے ہیں یعنی maximum displacement کسی بھی vibrating body کا اس کی mean position اس کو کیا کہتے ہیں amplitude the necessary for one complete oscillation ایک cycle کے لیے کیا ہونا چاہیے a complete repetition of the motion is called یعنی ایک time time وہ time the time necessary ایدھا ایسا چاہیے لکھا نہیں ہے چلیں کوئی نہیں ایدھا time necessary for جو کہ ضروری ہے to complete one complete cycle یعنی ایک چپ کر ایک vibration مکمل کرنے کے لیے جو time ہمارے پاس درکار دسکون time clear نیکس ہم frequency کی بات کر لے the number of cycles یا vibration per unit time ایک cycle میں vibration کی تعداد وہ frequency کے لاتی ہے اس کا فارمولا یہ ہے یہ میشہ time clear کے کیا ہوتی ہے ریسی پروکل ہوتی ہے time clear کا ایسے فارمولا ہے two pi over omega ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم frequency کی شکل میں ایک ہے omega over two pi ہو جائے گا نیکس اس میں آجا ہوتا ہے اس کی کچھ example دیکھ لیتے ہیں جیسے mass spring system ہے یہ پینڈولا میں ہمارے جو کان ہے اس کی vibration اسی طرح motion of while walking جب ہم کوئی بھی چلتے ہیں جاندار جس طرح انسان یہ جرافے وغیرہ ہم نے بتایا ہے اچھا نیکس آجاتا ہے ہمارے پاس mass spring system میں بات کر لے mass spring system کیا ہوتا ہے ایک body ہوتی ہے جو کہ جس کا ایک بلوک ہے جس کا mass em ہوتا ہے اس کے ساتھ attach ہوتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ spring کے ایک حصہ بلوک کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور دوسرا ایک سپورٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو یہ فرض کریں اپنا equilibrium position میں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس equilibrium position ہے جیدہ رہنا ہمارے پر displacement zero ہے اب اس کے پر net force کیا ہوگی ہم نے چیز پڑھ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو displacement کروائیں گے اس کو فورس لگائیں گے اور اس کو ایک extreme position پر لے کر جائیں گے تو displacement تو ہمارا کس طرف ہے towards right اور restoring force کیا ہوگی اس کے opposite میں ہوگی تو جب ہم اس position پر لے کر اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ restoring force کیا جائے گا mean position کی طرف جائے گا جب پہنچ جائے گا تو یہ رکے گا نہیں بلکہ اپنی motion کو جاری رکھے گا ٹھیک ہے اور تب تک جب تک وہ ایک دوسری extreme position تک نہیں پہنچ جاتا اور یہاں پہ بھی دکھیں اس میں ہمارے پاس displacement کی اس طرف ہے left کی طرف ہے restoring force right کی طرف ہے تو اسی دن اپنی motion کو جاری رکھتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے ان میں block block کہتا ہے یہ figure یہ ہے نا اس میں ہم نے اس کو ڈسپلیس کروایا ہے جب right side پہ mean position کی تو پھر اس جگہ کیا ہوگا this position اس کو اس نے positive کا نام دے دیا اس میں restoring force ہے گیا ہے وہ negative ہوگی یعنی displacement اس میں positive ہے towards right اور یہ دیکھیں اور اس میں restoring force towards left یعنی وہ negative ہوگی اسی طرح وہ بی میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اب کیا ہوگیا وہ extreme position پہ یہ اپنی mean position پہ واپس آگیا نہ اس میں stretch ہے نہ compression ہے تو اس میں ہمارے پاس restoring force بھی zero ہوگی اس کو اب ایک clear position میں لیکن جب block c میں وہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ وہاں سے move کر کے آ جائے گا تو یہ compress ہو جائے گا تو ادھر کیا ہوگا کہ ادھر ہمارے پاس displacement ہے وہ ہمارے پاس negative ہوگا اور force کیونکہ force ہمارے اس میں ہے right side پہ اور displacement left side پہ اور force کو ادھر positive کھا گیا اب یہ اس کی ہمارے پاس بڑی ایسا کی سابسنا direction کا یہ پوزیٹیو اور اس سابسنا نگیتیو کر دیا کوئی تنا بڑی بات نہیں یہ آپ کو coordinate axis پہ پتہ چل جائے گا x-axis پوزیٹیو یہ کر لیں اور یہ origin کر لیں یہ پوزیٹیو x-axis نیکس آجاتا ہے ہمارے پاس ریسٹورن فورس ہمیں پتا ہے ہکس لاؤ کے مطابق کیا ہوتی ہے فار اس ایکوز ٹو مائنس کی ایکس اگر ہمیں نیوٹن نے سیکنڈ لاؤ پڑھا ہے اس میں کہا ایکسلیشن اس پرڈیوز ہے اب اس میں ظاہر ایکسلیشن بھی پرڈیوز ہو رہا ہے جب ہم فورس لگائیں گے لگائی ہے تو میسپنک سسٹم تو نیوٹن لاؤ کے مطابق ہمیں پتا ہے اس میں کیا کریں گے اس پر کو ماہ کیا کریں گے ان کو کمپیر کریں گے ان کو کھپیر کرنے سے یہ ہو گیا مائنس م مگوٹس اکر çek ag اب اس نے لکھا ہوا ہے Mx.. اوپر دو ہے یعنی یہ displacement کا دو دفع ڈیریوٹی ڈبل ڈیریوٹی ہیں ٹھیک ہے اب نیکس یہ سنگل ڈیریوٹی ڈبل ڈیریوٹی آپ کو پتہ ہی ہوگا اب نیکس آ جاتا ہے ہاں ادھر تو ادھر سے اس نے کیا کیا ہے بس میں اس کو ہیدھر لانکے ڈیوائڈ کر دیا تو یہ ہمارے پاس آگے اب یہ ایکسلیشن ہے ہمارے پاس Ax.A ٹھیک ہے یہ دونوں ہمارے پاس کونسٹنٹ ہے تو A is ڈریکٹی پوشنل ٹو ایکس بٹر نیگٹیو سائن شوز دیٹیس توورز آمین پوزیشن اب نیکس آجاتا ہے اب یہی ہمارے پاس سیمپل آرمونی موشن کی کنڈیشن ہے کہ ایکسلیشن ڈریکٹی پوشنل ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ کے لیکن اس کی ڈریکشن کس طرف ہوتی ہے اس کی مین پوزیشن کی طرف ہوتی ہے اب یہ ہمارے پاس یہی کوئی نہ ہوگی اب یہ ادھر آکے پلاس ہو جائے گا یعنی یہ ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ کے لیکن ایک سلوشن اس کا ڈسپلیسمنٹ کا وہ یہ بھی نکلتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ میں تو اس میں ہمارے پاس ہے اس کے برابر یعنی اس کے روٹ آف کے اوڈرم نیکس آجاتا ہے ہمارے پاس ایکوینز آف اگر ہم سپر آرمونی موشن کی کوئی نکالیں گے تو یہ ہے کہ ہم نے اس کوئی کو سال کرنا تو یہ ہمارے پاس کیا کہ ہم نے نکالی ڈبل ڈیریویٹیو آف ڈسپلیسمنٹ یعنی اوڈر ہم نے حالی ایکس اوپر دو نکتے ڈالیں یا ایکسیلیشن لکھ لیں اور یہ ہمارے پاس کی اوڈرم انٹو ایکس is equal to zero یہ کوئین وان ہے اس کو ہم ایسے لکھ لیتا ہے ادھر لاغ اس کو مائنس کر دیا اب اس کوئی کوئین میں کیا ہے ایکس وان ایکس ہے نا وہ ایک فنکشن ہے جس کا اگر ہم ہم ڈیریویٹیو لے نا سیکن ڈیریویٹیو یعنی ڈیریویٹیو دو دفاع اس کا ڈیریویٹیو لے تو اسی کا نیگٹیو فنکشن آ جائے گا یعنی جس طرح ہم ڈیریویٹیو اور یہ کی اوڈرم کی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے اب یہ ہی اس نے ادھر ویلیو کیا تو کہتا ہے اس نے ادھر ویلیو کیا تو اس کا ڈیریویٹیو جب لوگو لیں گے تو وہ ڈیریویٹیو مائنس سائن ہوتا ہے فردر اس نے ویڈرم ٹائم لیا تھا تو امیگا بھی آ رہا ہے اب اس نے نا یہ ویلیو بلگن کیا دی ہے ویلیوہ اوپر اس میں ابھی نایس اڈبل دریٹیو لیائی دی بلگن میں دیکھے تو یہ ہمارے پاس دوڑھا ڈیریویٹیو لیائی تو ہمارے بلگن سے مائنس سیکرے کوز ایکس اس میں امیس میکس مما ویلیو آف x کیا ہوگی ٹی فاکس ایکس مم مجھے پڑا تھا کہ وہ میکسیمم ایمپلیٹیوڈ ہو گا یعنی اس پریسمنٹ ٹھیک ہے ہم عمارے بلگوہ فائی ہوگا اور ٹرگنومیٹری میں اگر ہم اس کو دیکھ لیں یعنی ابھی اس کو نظرہ فارمولی کو اپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مارے پاس ایک ایڈنٹیٹی ہے یعنی کاؤز الفا پلس بیٹا تو کیا ہوگا کاؤز الفا کاؤز بیٹا پلس ہاتھ درمیان میں مائنس یہ انہیں فرسٹ یہ میں ٹرگنومیٹرک ایڈنٹیٹی اس پڑی ہوئی ہیں تو یہ اس نے فارمولی ہم نے پلوٹ کیانہ میں کھول دیا ہے یہ ہمارے ایک ایڈنٹیٹی ہوگی نیکسٹ آجاتا ہے ہمارے پاس اس کو کہتا ہے لٹ اے ہمارے پاس کیا ہے ایکس ایم فائی الفا اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے یہ فائی ہے نا یہ ایکس ایم سارے کے ساتھ ضرب ہو رہا تھا تو اس نے دونوں کے ساتھ ضرب کر دیا پرشان نہیں ہونا نیکسٹ اس میں آجاتا ہے کہ ہمارے پاس اے ایس ایکو اسٹو وہ لٹ کرتا ہے کہ ایکس ایم کاؤز فائی ہے اور بھی کہتا ہے ایکس ایم سائن فائی ہے اب اس میں نا ایکوئین 3 میں جو ہم نے پوٹ کر دینا ہے تو اے کی جگہ یعنی کاؤز فائی ایکس ایم فائی کاؤز فائی کی جگہ اے اور ایکس ایم سائن فائی کی جگہ بھی ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے ہمارے پاس جنرل سلوشن ہے کس کا ایکوئین ٹو کا جو کہ ہمارے پاس ہمارے پاس پہلے ہم نے لکھی تھی جب نیکسٹ اس میں آجاتا ہے ہمارے پاس پاس اب ہمیں پتہ ٹیک سنگل اور ڈبل ڈیریویٹی اب اس ایکوئین کا ہمیں سنگل ڈیریویٹیو لیا سائن کا کاؤز کا مائنس سائن فردر اس کا لیں گے ویڈر سپیکٹر منا ٹائم لینا نا تو فردر اس کا آئے گا یہ تو کاؤن سٹیل ہو جائے گا تو یہ آئے گا مائنس اومیگا ایکس ایم سائن آف تس نیکسٹ آہ ہم اس کا ایکو ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح مائنس اومیگا سکریر یہ سمتھنگ آجے گا اب اس کو ہمیں کوئین ٹو میں پلاغین کریں گے تو وہ ہمارے پاس آجے گا کتنا اومیگا اس کے ایکس ایم کاؤز اومیگا ٹی پلس فائی اس ایکوارس ٹو یہ ہمارے پاس اس میں ہم نے اس کی جگہ ویلیو پلاغین کر دی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ والی کوئی نا یہ دیکھیں یہ جو کوئی نا ہمارے پاس یہ والی اس میں ہم نے اس کو پلاغین کر دی ہے یہ والی نا تو یہ ہمارے پاس آگی فائنل کوئین آگی یہ دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا اب ہمیں پتا ہے کیوں میگا سکریر کس کے برافت ہے کیے ہو رہا ہمیں دیز دی کانسٹرن ایکس ارمینڈ فائی آر سٹیل انڈیٹرمائنڈ اینڈ کمپلیٹلی آر بیٹری جس میں ہمارے پاس چینج ہو سکتے ہیں دیس میس دیرٹ اینی چوئیس آف ایکس ارمینڈ فائی آر لارج ورائیٹی آف موشن آر اس پاسی بول فائنل تو اس کی وہ ساری ویلیوز ہو سکتی ہیں ہمارے پاس ایکس ارمینڈ فائی کی اور باقی تمہیں پتا ہے کہ کانسٹرنس ہے اب نیکس ہم دیکھیں گے فیزیکل سگنیفکنس دیکھیں گے جب ہم دیکھیں کہ وین ٹائم ہم انکریز کرتے ہیں کتنا ٹو پائی ہوگر میکا کے لحاظ سے تو یہ ایکوینڈ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے اس میں ویلیو پلاغن کیا ہے سیپل سے حساب ہے تو ویلیو پلاغن کر کے اس نے کیا کیا اس کو سولف کر لیا سولف کیسے یہ پیڈیئڈ ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس کے لحاظ سے یہ اس نے کر لیا پہلے تو اس نے لیا ہے کیا نام ہے ایل سیم یا اس کو میکا گندر ملٹیپلائر کروایا تو یہ آ گیا باقی بچ گیا یہ ہمارے پاس تو اس نے وہ فارمولا بھی بے شغاب لگا کے کر سکتے ہیں تو نیکسٹ آج جاتا ہے ہمارے پاس سو فنکشن رپیڈیئڈ سیلف آفٹر دیس اب یہ فنکشن اس پیڈیئر کے بعد پائی ٹو پائی بائی اومیگا کے بعد اپنے آپ کو دوہرار ہے دیر فور یہ اس کا کیا ہوگا ٹائم پیڈیئڈ آف موشن ہوگا جس کو ٹی سیزار کیا جائے گا وہ کتنا ہے ٹو پائی اوبر اومیگا فارف مہ سپرنگ سسٹم hthalation ٹائم پیڈیئڈ ہم نے دیکھا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے ہمانے اس کا فرمولا دیا اومیگا کے برابر ہوگا اب اس میں اومیگا کی ویلوم لگکن کریں گے ٹو پائی اوبر سکیر ٹوٹ آف او اس اکولس ٹھو پائی سکیر ٹوٹ آف اوبر ایم اوبر ک اب اسی طرح فرکونسی بھی اس طرح نکال لیں اسی طرح ایسیbesondere لے فرکونسی ischer ٹالان متwy suffЯd نیکس اس میں آجاتا ہے انگولا فریکوینسی نکال دیتے ہیں تو انگولا فریکوینسی بھی سیم ہے 2PF میں اس پر ویلیو پلگن کر دی ہیں یہاں پھر F کی جگہ 1 over T لکھنا ہے where omega is called angular frequency differs from the frequency by factor of 2PF یہ فرق رکھتی ہے اس میں period آجاتا ہے بس یہ حساب ہے ٹھیک ہے وہ کی طرح 2P its dimension is reciprocal time and its unit is radian per second اور اس کا unit کیا ہوگا radian per second ہوگا اب اس میں کیا ہوگا frequency of simple harmonic motion is independent of amplitude amplitude کے اوپر بھائیے کیا ہوتی ہے depend نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے کیا frequency کی بات کرنا ہے time period پر depend کرتی ہے next اس میں ہم بات کر لیتے ہیں phase of motion وہ کہتا ہے the quantity ہم نے displacement میں ہم نے یہ فارمولا نکالا جب تو omega plus phi میں یہ جو ہمارے پاس یہ جو value ہے omega t plus phi یہ اس کا phase of motion the constant phi is called phase constant ٹھیک ہے two motions may have the same amplitude and frequency but it differ in phase یعنی کہتا ہے دو ہمارے پاس کہلے motions ہیں ان کی frequency same ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ان کا amplitude same ہو سکتا ہے لیکن ان کا phase different ہو سکتا ہے اس کی مثال آپ نا وہ sign اور cause والا graph جب دیکھیں گے تو ان کا phase difference آتا ہے وہ آپ کو دیکھیں درہ تو آپ کو پناہ چال لے گا تھوڑی سی self study بھی ہونی چاہیے اب if sign phi is minus pi by 2 یعنی minus 92 for example اب وہ کہتا ہے کہ اگر اتنا ہو انگل minus 90 ہو تو پھر وہ مارے پاس کیا آ جائے گا sign کا یہ آ جائے گا مارے پاس minus اب اس میں ہم نے لگانا ہے first year میں ہم نے rule پڑے ہوئے ہیں یہاں تو اس کو trigonometric identity کھول لیں یہاں پھر وہ 90 والا وہ rule ہوتا ہے angle والا اس کے ساتھ اس کو کر لیں تو cause یہ ہمارے پاس آ جائے تا ہے x is equal to xm sin of omega t next آ جائے تا ہے so x is equal to 0 displacement 0 ہوگا جب time 0 ہوگا اور if phase ہمارا 0 ہو جائے phase تو وہ ہمارے پاس سہی maximum displacement ہوگا اس کا یعنی phase the amplitude xm and the phase constant of the oscillation are determined by initial position and velocity of particles amplitude and phase constant of the oscillation ہم کسی oscillation کا نکال سکتے ہیں ملوم کہ سکتے ہیں انیشیل position سے اور اس کی پارٹیکل کی جو speed ہوگی میں لازٹی ہوگی دیس تو initial conditions will be will specify xm یعنی maximum displacement یا پھر اس کو amplitude کہہ لیں یا پھر جو ہمارے پاس phase constant ہوگا once the motion has started oh however the particle will continue the oscillate with constant amplitude and constant phase at fixed frequency unless other force is disturbed وہ یہ کہہنا چاہاڑا ہے کہ جب تک اس کو کوئی برونی force نہیں نہ یعنی کو friction وغیرہ اس طرح کی کوئی force نہ لگے گی یا کوئی بھی اور force ہوگی رکاوٹ نہیں ہوگی تب تک یہ کیا ہوگا یہ لگاتار لگاتار کیا ہوگا ویبریٹ کرتا رہے گا نیکسس میں آجاتا ہے یہ ہمارے پاس سیکوینس ہے تو x displacement کی ہمارے پاس value آجاتی ہے ہمارے پاس وہ یہ a cause of omega t plus 5 اور اسی کا derivative لینا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ value آجاتا ہے اسی کا displacement کا دوبارہ derivative دو دفع derivative لینا ہے velocity کا ایک دفعہ اور لینا ہے تو یہ value آجاتا ہے the velocity is 90 out of phase will be the displacement and the acceleration 180 out of phase ویدہ ڈیشن کہتا ہے اگر phase ڈیفرینس 90 کا phase تو out of phase ہو جائے گا displacement کے لحاظ سے اور اگر angle ہمارے پاس کتنا 180 کا ٹھیک ہے تو یہ بھی out of phase ہوگا کس کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے کیا نام ہے displacement یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں graphs ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ادھر اس کا crust آڑا ہے یہ crust آڑا ہے اب جب ہم بات کریں گے لیے ٹھیک ہے تو اس میں جب value ہم plug-in کرتے ہیں تو اس میں یہ 90 کی ادھر value دیکھ رہے ہیں تو ادھر 90 کا فرقار اور ادھر دیکھیں value تو ایک graph بلکل نہ اس کو سم نگوشی کرنے یہ mean position پہ value اب cause کا graph ہی شروع ہوتا ہے یعنی 90 پہ اس کی ہوتی ہے maximum یعنی کیا نام ہے وہ graph اس کی value ہوگی 1 ٹھیک ہے cause 0 1 ہوتا ہے اور جب ہم نے اس لیے displacement میں دیکھیں یہ cause اس کا graph ہی شروع ہوتا یہاں سے ھیک cause 0 1 ہوتا ہے تو اب جب اس میں یہ start کیا ہوتا ہے 90 کا phase جب کرتے ہیں اب یہ displacement ہے الاسٹی ہے اب دونوں میں ایدھر سائن اور ایدھر cause ہے اب ایدھر یہ ایسل میں شروع ہے 0 angle سے تو ایدھر لکھ لیں cause یہ ہمارا سائن اور یہ پھر cause ہوگا یہ cause ہے displacement کے لیے سائن ویلسٹی کے لیے سائن اور ایکسلیش کے لیے cause ہے دوبارہ تو cause 0 1 سائن 0 0 ایدھر 1 آئے لیکن ایدھر negative بھی تو یہ نیچے آجے گا تو اب اس میں phase difference آجے گا اس کے لیے آسے اس کا difference 90 اور اس کے لیے آسے اس کا کتنا 180 یہ سمجھانے کوشش کار رہا یہ کسی point میں دیکھ سکتے ہے 0 یا minus 1 اور 0 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ایس ڈا وہ کیا ہوگی یہ ٹھیک ہے 1 by 2 k x x2 is equal to x کی جگہ اس کی ویلیو پٹ کر دیں یہ ماں پاس امپلیٹیوڈ ہے میکسیموم ڈسپیسمنٹ وہ ویلیو ہے یہ ادھر کیا ہے دہ پوٹینشل ڈیفرنس دس اوسلیٹر ویدھ ٹائم اور اس کی میکسیموم ویلیو کیا ہے کتنی ہے دیورنگ دیس موشن دہ پوٹینشل اندر جی ویلیز بیٹوین زیرو اندر میکسیموم اس کی یہاں تو ویلیو زیرو ہوگی یا میکسیموم ہی ہوگی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا نیکس آج ہمیں کنیٹک اینرڈی ادھر نکال لیتا ہے کنیٹک اینرڈی دہ کنیٹک اینرڈی ایٹھ اینسٹینٹ وہ کیا ہوگی 1 ویلیو ایکس سکوئر بائی پوٹینگ دہ ویلیو آف یہ ویلیو پوٹ پلاگین کریں گے یعنی دسپلیسمنٹ کا ڈیریبیٹیو لگے پوٹ کر دیں نا تو یہ ماں پاس ویلیو آجے گی تو یہاں پھر ڈیسپلیسمنٹ اور یہ ہمارے پاس پوٹینشل انرڈی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ویلسٹی آگی ویلسٹی کی جگہ ہم نے بھی ویلیو پلاگین کی اس فارمولے میں کنیٹک انرڈی والے میں تو یہ ہمارے پاس یہ فارم بن گئی ہے نیکس آجاتے ہیں ہمارے پاس ویر ایم اومیگا سکوئر یہ ہمارے پاس یہ جو ٹرمن ایم اومیگا سکوئر وہ کیا ہے کونسٹنٹ ہے تو اس کو اس نے K سے زیار کر دیا تو اس کی جگہ سمجھا دیا ہے K xn² sin² اومیگا t پلاس 5 یہ سیمپل سی سٹیپ ہے آپ کیجئے گا آپ کو بھی سمجھ لگ جائے گی ایک دور پریکٹس کرنے سے ہی سمجھ لگ گی صحیح ذا تو کنیٹک انرڈی like the potential energy oscillate with time and has maximum value of 1 by 2 یعنی کنیٹک انرڈی کو maximum value ہو سکتی ہے وہ کتنی ہے 1 by 2 K xm کا square during the motion the kinetic energy varies 0 یا maximum ہی ہوگی جہاں پہ kinetic energy maximum ہوگی تو اہا کیا نام ہے potential energy 0 ہوگی اور جہاں پہ potential energy maximum ہوگی kinetic energy کیا ہوگی 0 ہوگی node the kinetic energy and potential energy vary with the twice of frequency of displacement and velocity یہ بے اوکر انکہ اتنا فڑھا گیا ٹھیک ہے اگر ایک maximum ہے تو دوسری minimum ہوگی ایک minimum ہے تو دوسری maximum ہوگی ایک ہی بات ایک گراف سے آپ اس کو زیادہ یا کرنیٹک energy کا گراف ہے اور یہ potential energy کا گراف جہاں پہ کیا نام ہے amplitude بے ایک موشن میں ایک پیدر میں ایک پیدر میں ایک پیدر میں ون پیدر وو بالکل ایکوال ہوگی کس کے تینشنل پوٹینشنل energy کے ٹھیک ہے and each of these average quantities in half of the total اور total کے وہ کیا ہوں گی half-half ہوں گی یعنی half-half مل کے وہ total بنائیں گی تو یہ اس میں ہمارے پاس یعنی یہ kinetic energy plus potential energy ہیں یہ ان کی دونوں کی values ہیں اس میں ہم وی ایکس کی value plug-in کریں گے اور اس کی بھی تو وی ایکس کے جب انہیں values پر plug-in کی تو سارا کچھ کر کر آکے ہمارے پاس پھر بھی یہ آگئی value یہ 1 by 2 ہے یہ ذرا آپ نے حیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس میں آگئی کیا نام ہے velocity کی فارملہ انہیں نکال لیا یہ ہم نے displacement سے بھی نکال لاتا ہے تو velocity کا فارملہ مارے پر plus minus square root of k ورم xm² minus xk² یہ کیا ہوگی velocity میں شاہر mean position پر maximum ہوتی ہے اور extreme position پر زیر ہوتی ہے کیونکہ دونوں extreme position پر وہ جا کے تھوڑی در کے لئے رکھ جاتی ہے یہ ہمارے پاس یہ یہ وہ graph پہلے جو میں نے آپ سمجھایا بلکل ویسا ہی ہے کہ جب potential energy زیادہ ہوتی ہے kinetic energy کام ہو جاتی ہے kinetic energy زیادہ ہوتی ہے potential energy کام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ادھر دیکھنا ہے یہ kinetic energy کا graph تھا اور یہ potential energy کا تو یہ ہی بتایا ہوئے کہ اب یہ ادھر اور اس point پر یہ دکھیں یہ والے point پر اور یہ والے point پر potential energy میں ہوگی purely اور یہ والے جو point پر center والے یہ purely kinetic energy ہوگی اب یہ اس نے ادھر بھی explain کرنے کوشش کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں بتایا تھا for mass of on a spring when the object is at rest potential energy maximum ہوئے گی کیونکہ وہ rest کی حالت میں ہے the energy due to position is called potential energy اور kinetic energy کیونکہ motion ہی نہیں ہوگا تو اس کے لئے kinetic energy کیا ہوگی اسی طرح equilibrium position میں kinetic energy maximum ہوگی اسی طرح equilibrium position mean position میں جو kinetic energy وہ maximum ہوگی extreme position میں kinetic energy کیا تھی minimum zero اور equilibrium میں mean position میں وہ maximum ہوگی اسی طرح potential energy وہ mean position پر zero ہوگی لیکن جو اس کے extreme position وہاں پر maximum ہوگی تو امید کر دو آپ کو سمع لگ گی ہوگی تو یہ ہمارے آج کے lecture یہ lecture number one ہتم ہوگیا ہے کوئی بھی آپ کے ذہن میں suggestion وغیرہ ہو تو کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں اور میں نے اپنی فل ٹرائی ہے یہ کچھ کہلے ابھی experimental لیکچرز ہی ہیں تو انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی ان کے صحیح طریقے سے اور زیادہ بہتر کرنے کوشش کروں گا تو ٹھیک ہے بھی انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ وغیرہ کر دینا اللہ حافظ